موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھیک تھاکہ سب چلیں جی آج کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن پلاو تو میں نے لیا ہے مٹن آدھا کلو اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور گندہ پانی چھاند دیا اس کا اس کے بعد آدھا کلو لیے ہیں چاول اور یہ میں نے تین بڑے ٹماتر لیے ہیں چھے ہری میچیں اور ایک بڑا ٹکرہ درکہ اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد سوکے مسالے ہیں کٹی میچ ایک چمچ ہے چھوٹا ایک چمچ اور سوکہ دھنیا بھی نمک آدھی چمچ کالی میچ کی ایک کھانے کا چمچ زیدہ اور یہ یکھنی کی چیزیں ہیں کھڑا مسالہ تھوڑا سا لیا ہے کڑی پتہ ہے دو بڑی لانچی ہیں وادیان ہیں اور دارچینی کا ٹکرہ اور تھوڑی سی کالی میچے اس میں ایڈ ہے اور یہ ہے یکھنی کا مسالہ ساپت ایک پیاز لیا میں نے ادھرکہ ٹکرہ اور لسل تو سب سے پہلے ہم یکھنی کی چیزیں ریڈی کریں گے گوست ایڈ کریں گے یہ کھڑا مسالہ ہے جو یہ بھی ڈال دیں گے اور یہ بھلا مسالہ بھی اسی میں ہی ایڈ کروں گی کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ کھانے میں کھڑا مسالہ موہ میں آئے اب اس میں میں ایک لٹر پانی ڈالوں گی پندرہ سے بیس میں میں اس کو پریشر لگاؤں گی اگر آپ اس کو لو فلیم پہ رکھنا چاہیں تو تقریباً فورٹی فائف منٹ تاک یا تھٹی منٹ میں آپ کا گوست یکھنی ریڈی ہو جائے گی تو اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں میں تو چلیں جی میں نے اس کو پریشر لگا دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کہیں نہ چاہیے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آتے ہیں بیس منٹ کے بعد چلیں جی بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے گوست کو اچھے سے گلا لیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے کھڑا مسالہ ڈالا تھا وہ بھی میں نے سٹین کا دیا ہے اور اس کے بعد یہ یکنی ہے اور میرے پاس آدھا کلو چاول تھے اس کے مطابق مانی ڈالیں گے تو اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں میں نے پیاس کو گرم کرنے دکھ دیا ہے اس کو گولڈن براؤن کریں گے پیاس کے اندر میں اٹھ کروں گی ٹماٹر، ادھرک اور سلک میٹھ کی پیس اور ساتھ میں ہم نے جو جفنی نکالی ہے گوشت ہے وہ ایڈ کریں گے اس کی بھی ساتھ ہی بنائی ہو جائے گی اور سوکے مسالے سارے ایڈ کریں گے اس میں موسیقی تھوڑی دیر اس کی اچھے سے بنائی کر لیں اور میں نے مسالے میں لیسن ایڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے جفنی میں سارے مسالے ایڈ کیے تھے کڑے مطالبی اور ہرے مطالبی نمک میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے سپائسی کرنا ہے تو میٹھے تھوڑی سی زیادہ ڈالیں اس کے اندر اب میں ایڈ کر رہی ہوں ون پھوٹ کپ دہی کا اس پچھے سے بنائی کر لیں دینی کا پانی جو اچھے سے ڈرائے کرنے کے بعد اتنی ہی ایڈ کریں گے چلیں جی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جکنی میرے پاس دو گلاس شاول تھے اور اس کے مطابق میں اس میں ایڈ کروں گی تین گلاس جکنی کے اس کو تھوڑے جھر پکنے دیتے ہیں چلیں پانی اس کا بائل ہو گیا ہے یکنی اور اس میں ڈالیں گے چاول چاولوں کا پانی جو ہے وہ ریڈی سوری ڈرائے ہو چکا ہے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے اس کو میں نے کور کر کے لڑ رکھ دیا ہے لو فلیم پہ آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھنا ہے چلیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں دم میں نے اس کا کھول دیا ہے اور چابن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں پلیٹ میں نکالتے ہیں اسے چلیں گی ہماری آج کی ریسپی جکھنی بلاو میں نے مٹن میں بنایا ہے وہ ریڈی ہے آپ کو میری کیسپ کی لگی ریسپی مجھے بھی کمرس کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور چیچوں کے لئے ریڈی ہیں آپ سے ملکات ہوگی مجھے گا